اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا مسلام صرف ان مسلمانوں کو ہے جو ہمیشہ سال بھر مسلمان رہتے ہیں اور پیدایش سے لے کر یعنی جب سے وہ جوان ہوئے بارہ سال کی عمر سے لے کر وہ آج تک مسلمان برخی ہیں یعنی پنچ وقتہ نمازی ہیں شرک سے پاک ہے بیددس سے پاک ہیں اور ایسے مسلمانوں کو میرا سلام ہے جو حاجی بھی ہیں مسلمان بھی ہیں ہمیشہ مسلمان رہنے والے ہیں ایسے مسلمانوں کو میرا سلام نہیں ہے جو صبح کے کافر شام کے مسلمان سلام کے مسلمان صبح کے کافر یا دوپہر کے کافر یا عید کے مسلمان یا رمضان کے مسلمان یا جمعہ کے مسلمان یا نام کے مسلمان اور پاکام کے شیطان ایسے مسلمانوں کو میرا سلام نہیں ہے کیونکہ وہ کافر ہیں ان کے لئے جہنم ہے قلمہ لا الہ الا اللہ بحمد الرسول اللہ بولنا اللہ تعالیٰ کے اسلام سچا ہے بول لینے سے اتنا بولنے کی وجہ سے وہ کروڑوں سال جہنم میں جل کر آخر میں نکالے جائیں گے تو وہ مسلمان ان کو میرا سلام نہیں ہے بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دلیل پیش کرو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ دلیل دلیل سے بات کرو خوران حدیث سے اگر دم ہے تو بیٹا آجاؤ الحمدللہ سارے ورلڈ سے ڈیبیٹ کے لئے تیار اگر میرے خلاف کوئی غلط بات کرتا ہے بینہ تحقیق کے تو وہ جہنم میں جائے گا کیوں کیونکہ ایک مومن پر ایک سچے مسلمان پر جھوٹا الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے الحمدللہ میں اللہ کا ایک سچا بندہ جو یہ علم آپ سے بات رہا ہوں اللہ کے واسطے جیسے کہ میں نے وعدہ کیا تھا اپنے وعدے پر خائم ہوں الحمدللہ ڈھونڈو اے مسلمانوں کہاں ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام پندرہ سو سال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد مکمل ہونے کو آ رہے ہیں کہاں ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام بتاؤ ان کا جنم ہو چکا ہے چودہ سو سال جیسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل ہوئے 1972 سے 73 کے درمیان ان کا جنم لازم ہے کہاں ہے ان کا جنم کہاں ہوا ہے کہاں وہ نشان پورے ہوئے ہیں مسیح دجال کے کہاں وہ نشان پورے ہوئے ہیں دعبت اولرس کے ڈھونڈ کے بتاؤ اے مسلمانوں تم پر فرض ہے تم لوگ بہت مزاخ کر رہے تھے نا اللہ نہیں ہے لوگ عجیب عجیب فوٹوز بنا کے دار رہے تھے کافرین کہ دیکھو اے دعبت اولرس کیسا ججیب جانور ہے وغیرہ وغیرہ آج اسب شرمندہ ہوں گے کیونکہ اسلام غالب آ جائے گا یہ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں یہ ہندووں کا ہی مذہب ہے پرانا جسے وہ برہمنزم کہتے ہیں یہ ویدوں کا ہی مذہب ہے جو نوہ علیہ السلام کے زمانے میں آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا یہ وہی مذہب ہے جو ایک ہی ہے جو سچا ہے جو اللہ کی سچائی بیان کرتا ہے لوگ وقت میں آکے نافرمان ہو کے مشرقین ہو گئے انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا وہ لوگ گناہ گار ہیں سچا اسلام تو پہلے سے ایک ہے مکمل کیا گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت اور اب غلبے کا ٹائم آ گیا ہے الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر میں اسلام کی بات کرتا ہوں خوران انبیاء علیہ السلام کی تائید کی بات کرتا ہوں تو کیا میں کافر اگر میں اللہ کے حق میں بات کرتا ہوں اور دلیل سے بات کرتا ہوں خوران حدیث کی تو کیا میں کافر بلکہ میں نہیں آپ لوگ کافر آپ لوگ ظلم کر رہے ہو ایک معصوم پر آپ لوگ گناہ کر رہے ہو ڈھونٹ کے نکالو کہاں ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام سب لوگ بول رہے ہیں ٹائم ہو گیا لیکن کہاں ہوا کدھر ہوا پوری تذیخ کرو کتابوں سے اور اس کے ڈسکرپشنز پڑھنا سارے ڈیٹیلز یاد رکھو اللہ تعالی حق کو پروان چڑھا کے ہی رہتا ہے میرا اعلان ہے کہ اسلام سچا ہے اللہ سچا ہے اللہ کے خلاف مت جاؤ اللہ کے انبیاء علیہ السلام کے خلاف مت جاؤ جو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا انکار کر دے گا وہ سارے انبیاء علیہ السلام کا اللہ کا انکار کرنے والا ہوگا مجھے معلوم ہے کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ایک شخص رہ کر سارے سات سو کروڑ سے لڑنا پڑے گا انہیں اور وہ کامیاء بھی مل جائی انہیں کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے غلب اسلام کا کیونکہ کچھ تو لوگ ضمیر فروش نہیں ہوں گے کچھ تو لوگ اللہ والے ہوں گے چاہے وہ مسیح دجال میں سے ہی کیوں نہ ہو کچھ اللہ اکبر